بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ مشہور ہے کہ ابراہ نے یمن میں ایک چرچ تعمیر کیا اور اس ارادے سے تعمیر کیا کہ جس طرح لوگ خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا ارادہ کرتے ہیں اسی طرح لوگ اس چرچ کا اس گرجہ گھر کا تواف کریں یہاں کا خزد و ارادہ کریں جب اس نے ایک بڑا چرچ تعمیر کیا تو یہ بات عربوں کو ناغوار گزری اور ایک عربی نے گصے میں آ کر اس گرجہ گھر اس چرچ میں اس نے غلازت کر دی تو جب یہ بات ابراہ کو معلوم ہوئی تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور اس نے خانہ کعبہ کو اڑھانے کا ارادہ کر لیا لہٰذا وہ ایک بہت بڑا لشکر جس میں ہاتھی بھی موجود تھے پوجھ لے کر روانہ ہوا تاکہ وہ خانہ کعبہ کو دھار ڈالیں جب وہ وادی محصر پہنچا تو اس نے یہ گور کیا یہ بات ہوئی کہ وہاں ہاتھی بیٹ گئے اور اسی وادی میں اللہ نے پرندوں کا جھنڈ بھیجا جو اپنے موں میں اور اپنے پروں میں کنکریاں لے کر ان ہاتھیوں کو مار دی جس کو بھی یہ کنکری لگتی اس کا جسم شل ہو جاتا اور اسی طرح ابراہ کا بھی جسم گندہ اور خراب ہو گیا شل ہو گیا اور وہ سنا مقام میں جا کر مر گیا اس طرح اللہ صبح نوہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی اور یہ نیوز یہ بات ہر جگہ عرب اور عرب کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی یہ بات پھیل گئی تو یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ان قریب ایک محافظ آنے والا ہے جو اس گھر کا اصل میسج اصل پیغام توحید لے کر ساری دنیا کو بتائے گا اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی